السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے خواب میں عطر پرفیوم خوشبو دیکھنا کیسا ہوتا ہے اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ آج ہم ڈیٹیل سے آپ کی خدمت محرز کرنے والے ہیں ایک خواب کی تعبیر اور اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے شوٹ انداز میں خواب میں عطر پرفیوم اور خوشبو نظر آنے کی نو وجوہات یا یوں کہلے نو تعبیریں بیان کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہی ہیں آج کی پہلا خواب ہے اپنے پاس خوشبو دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس خوشبو ہے عطر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا اہل علم سے ہے پڑھا لکھا ہے تو پھر اس کے علم سے لوگوں کو امت کو خوب فائدہ ہوگا اور اپنے علم کے ذریعے یہ پبلک کی عوام کی مخلوق کی خوب خدمت کرے گا اور اگر یہ اپنے پاس خوشبو دیکھنے والا اہل علم پڑھا لکھا نہیں ہے بلکہ مالدار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال سے پبلک کو خوب فائدہ ہوگا اور یہ اپنے مال کے ذریعے لوگوں کی نفع رسانی اور خیر پہنچانے اور اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد اور ہیلپ کرنے کی کوشش کرے گا اور لوگ خوب اس سے فائدہ اٹھائیں گے یعنی اچھا خواب ہے اپنے پاس خوشبو دیکھنے کا حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے نو تعبیر اور بیان فرمائی ہیں خوشبو دیکھنے کی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے پہلی تعبیر یہ بیان فرمائی ہے اپنے پاس خوشبو دیکھنے کی کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کی زبانی اپنی تعریف سنے گا لوگ اس کی خوبیوں کی بنیاد پر اس کے اندر پائی جانے والی اچھائیوں اور بھلائیوں کی بنیاد پر اس کی تعریف کریں گے یعنی اچھا خواب ہے اور دوسری وجہ اپنے بارے میں اچھی بات سنے گا لوگ اس سے بدزن نہیں ہوں گے بلکہ لوگ اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کریں گے تیسری وجہ خواب دیکھنے والا ایسا علم حاصل کرے گا جو اس کے لیے فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ پبلک کے لیے عوام کے لیے بھی سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگا چوتھی وجہ خوش مزاج ہوگا خواب دیکھنے والے کا جس نے اتر خوشبو دیکھی ہے وہ خوش مزاج ہوگا ہس مک ہوگا اور اس کے مزاج میں نرمی ہوگی لوگ اس سے انسیت اور پیار رکھیں گے اس کے خوش مزاج ہونے کی وجہ سے پانچوی وجہ ہے جس نے اپنے پاس خواب میں اتر اور خوشبو دیکھی ہے وہ علماء کی مجلس میں علم نبوت کو کے وارثین کی مجلس میں ان شریک ہوگا اور علماء سے اس کو بہت قرب ہوگا ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرے گا یہ بھی اچھی تعبیر ہے اور چھٹی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے خواب میں اتر یا خوشبو یا پرفیوم دیکھا ہے وہ سخی اور سخاوت کرنے والا دل پھینک ہوگا کنجوس اور بخیل نہیں ہوگا ساتھوی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اقل مند اور ہوشیار ہوگا بے وقوف اور منٹل نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی نے اس کو اقل سلیم اور سمجھداری دی ہوگی اور اس اقل کی بنیاد پر وہ صحیح اور اچھے فیصلے لے گا اور نبی وجہ آٹھوی وجہ ہے دیندار ہوگا یعنی جس نے خواب میں اتر خوشبو دیکھی ہے یہ اس کے دیندار ہونے کی بھی علامت اور نشانی ہے نبی وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی اچھی خبر پائے گا اس کو اللہ کی جانب سے کوئی اچھی خوشی پیش آنے والی ہوگی کوئی خوشی کی بات اس کو پیش آئے گا تو یہ نو وہ تعبیریں ہیں خواب میں خوشبو اور اتر دیکھنے کی جو تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے بیان کی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہوگی لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نو تعبیریں بیان کی گئی ہیں ضروری نہیں کہ ہر ایک کی یہ سب تعبیریں ہوں یا ہر ایک کے لیے ان میں سے جو تعبیر ہو آپ کو اپنے اوپر خود فٹ کر لیں بلکہ صحیح تعبیر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر انسان سے معلوم کر لیں تاکہ وہ آپ کے حالات جان کر کے آپ کے حالات کے حساب سے جو تعبیر بہتر اور مناسب بنتی ہو وہ آپ کے لیے بیان کر سکیں باقی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں خواب لکھتے ہوئے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند بیسک انفارمیشن ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر صحیح اور اچھی بتا پائیں گے پہلی یہ کہ خواب جس نے دیکھا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے شادی شدہ یا کوارہ ہیں خواب کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی تو نیت نہیں تھی اور نام کیا ہے خواب دیکھنے والے کا یہ چند بزروری باتیں ہم سے شیئر کریں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کے آنے والے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے باقی میرے لئے اللہ سے دعا فرمائیں اور اپنے لئے بھی اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور یقین اور زندگی کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ